مہیش بھٹ بولی وڈ کا ایک جانا پہچانا نام ہے لیکن یہ نام پچھلے ایک سال سے گلت کارنوں سے سرکھیوں میں بنا ہوا ہے اور لگتار ان کے بارے میں ایسی ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کو سن کر ایسا رکھتا ہے کہ یار کیا ہے یہ اب عمران حشمی جو کہ ان کے کافی قریبی ہیں حال ہی میں ایکٹر نے ایک انٹرویو کے دوران مکیش بھٹ اور مہیش بھٹ کے الگاؤ پر کھل کر بات کری عمران حشمی کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں نے بہت ساری فلو فلمیں دی ہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان فلموں کا حصہ تھا جو زیادہ لوگ پر یہ نہیں ہو پائیں ایکنومک ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں عمران کہتے ہیں کہ ایک ایک ایکٹر کے لیے یہ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا کہ اس کی ساری فلمیں شاندار رہیں کوئی بھی ایکٹر ایسا نہیں ہے جسے ہنڈڈ پرسنٹ سکسس ملی ہو میں اپنی ان فلموں کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے خاص پہچان دلائی جیسے شنگھائی فلم شنگھائی میں کام کرنا میرے لیے بیسٹ ایکسپیرینس تھا فلم نے بھلے ہی باکس آفیس پر کچھ خاص کمائی نہیں کی لیکن یہ ایک ایکسپیرینس بہت اچھا تھا مہیش اور مکیش کی الگاو کے اوپر عمران کہتے ہیں کہ وشیش فلم کے ساتھ میری کئی خوبصورت یادیں جڑی ہوئی ہیں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب پھر سے ایک ساتھ ایک فلم میں واپس آئیں کچھ بھی ستھائی نہیں ہوتا کچھ بھی پرمنٹ نہیں ہوتا ہم آج بھی ایک پریبار کی طرح ہیں مہیش اور مکیش جی کیوں الگ ہوئے اس بارے میں میں پوری بات نہیں جانتا لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اور جہاں تک میرا سوال ہے میں ابھی بھی دونوں سے بات کرتا ہوں ممبئی ساغہ سے پہلے مکیش جی نے مجھے وش کیا تھا اور میں مہیش بھٹ کے کانٹیکٹ میں بھی ہوں میں نے لوگ ڈاؤن کے دوران بھٹ صاحب سے بات کی وینا کے وال میرے لیے ایک نرماتہ ہے بلکہ ایک بدھمان ویکتی بھی ہے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کچھ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی تھی اور مجھے اس پر ان کے انپٹ کی ضرورت تھی بتا دیں کہ اسی سال مہیش بھٹ اور مکیش بھٹ پروفیشنلی الگ ہوئے ہیں ان دونوں نے وشیش فلم سے نام کی کمپنی سے جڑ کر کئی سالوں تک شاندار کام کیا لیکن جنوری میں کمپنی کے سنستاپک مکیش بھٹ نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا انہوں نے بتایا کہ اب کمپنی ان کے بچے سمالیں گے جبکہ مکیش بھٹ سیدھے روپ سے کام نہیں بلکہ ایک سلہکار کی بھومی کم رہیں گے حالانکہ اس پر آدھکارک روپ سے دونوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے صرف باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں لیکن باتوں کا سامنے آنا بھی تو ایک طرح سے بات ہی ہے نا جوکہ بغیر آگ کے تو دھوان اٹھتا نہیں ہے اور جس طریقے سے پچھلے سال کے لوگ ڈاؤن میں مہیش بھٹ نے سمائے دیکھا جس طرح سے وہ غلط کارنوں سے سرکھیوں میں آیا ہے اس قارن سے ان کو کافی زیادہ ان کے کریئر کو کافی زیادہ ایک ڈینٹ بھی پہنچا ہے اسی سمائے میں سالک ٹو بھی ریلیز ہوئی جو کی اب تک کی بھارت کی سب سے زیادہ ڈسلائک کیا گیا ٹریلر اس مووی کا بنا بلکہ بھارت کی نہیں وشو کا بنا تو ایسے میں ان کے ساتھ نام جوڑے رہنا کافی زیادہ پریشانی کا کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کئی سارے کیسے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب کسی انسان کے کام کو ناپسند کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ کام کیسا کر رہا ہے ایسے میں یہ گھاٹے کا سوڑا ہو سکتا ہے تو اب یہ الگ کیوں ہوئے یا کیوں نہیں ہوئے اس کو لے کر کوئی اوفیشل بات تو سامنے نہیں آئی ہے لیکن عمران حاشمی نے ایک بات تو کلیر کر دی ہے کہ بھٹ کیمپ نے سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے میرے اس ویڈیو فیلالتنا ہی جائے ہند جائے بھارت